پی ایم ایل این کی جو معاشر تلوم کی کتاب ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے ان کی کتاب میں پہلے لکھا تھا کہ جو ذلفگار دی بھٹو ہے انہوں نے ملک کو دو لخت کیا تھا پاکستان کو توڑا تھا اب ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ جرنیلوں نے توڑا تھا اور ذلفگار دی بھٹو جو ہیں وہ بے گناہ ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو رائے تھی پی ایم ایل این کے بارے میں وہ کیا تھی اور یہ انقلاب کے دور کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو جب اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہو چکی تھی پولیٹیکل پارٹی سے جب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگ چکا تھا جب مجھے کیوں نکالا والا اپیسوڈ ہو چکا تھا یہ اس دور کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو جب انقلاب میں کنورڈ ہو گی تھی پی ایم ایل این تب وہ پی پس پارٹی کے بارے میں کیا سوچ رہی تھی جی ناظرین اب علی پروید ملک صاحب ایسا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں شاید آپ کو دوبارہ کہنا پڑے کہ عمران خان اور زرداری بھائی بھائی اور آسیب علی زرداری نے عمران خان کو ہم سے بچایا ہے ایسا لگتا ہے یہ میں یہاں کہہ رہا ہوں اس کو ریکارڈ رکھ لیجئے گا جی ٹھیک ہے عمران بھائی میں ذرا آپ کے دو تین سوال پچھلے سیگمنٹ کے بھی رہ گئے ان کا بھی جواب دے دوں آپ کے اس سوال میں اپنی آنریبل کالیگ سے گزارش یہ کروں گا کہ الفاظ کا چناؤ بہتر کر لیں اور یہاں پہ بزدلی اور بہادری کے جو سیٹفکیٹ بانٹ رہی ہیں مجھے ان کو یاد کرنا پڑے گا جب اس ملک کے اندر عدلیہ بہالی کی موومنٹ آئی اور میاں نواز شریف صاحب نے اپنی جان جوکوں پہ رکھ کے گجراں والا تکر وہ ریلی لیڈ کی اور وہ کونسا لیڈر تھا جو سیڈی لگا کے گھر سے باغ رہا تھا اور آج سائیکل پہ وزیر عظم حاوس آتا ہے تو کینڈلی الفاظ کا چناؤ بہتر کریں میں نے آپ سے پہلے کہا غلطیاں سب سے ہوئی ہیں ہمیں جو تہذیب اور جو ہمارے ملک کی ثقافت ہے اس کے اندر رہتے ہوئے سیاست کرنی چاہیے اور اس قسم کی گفتگو سے سب کو پرہیز کرنا چاہیے اور میں یہی امید رکھتا ہوں کہ سب نے وہ سبق سیکھ لیا ہوگا اب آپ نے جو بات کی کہ جی کوئی انڈین ڈاکٹر جو ہے میاں نواز شریف صاحب کی رپورٹیں دے رہے تو جہاں تک میری انفرمیشن ہے وہ ڈاکٹر لارنس وہاں پہ لنڈن میں ان کی ایشیوز جو ان کی رپورٹس ہیں اور ان کی ساری جو اسیسمنٹ ہے وہ کرتا ہے اور اس کے بعد جو ڈاکٹر ادنان کے ٹویٹر ہینڈل سے وہ میڈیا کے اندر اور کوٹس کے اندر آل ریڈی جمع ہو چکی نہیں ہے اور دوسری بات یہ جو آپ نے کہا کہ جب وہ لنڈن پہنچے تھے تو ان کے پلیٹلیٹس کاؤنٹ بالکل ٹھیک تھے تو عمران بھائی آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ سٹیرویڈز کی ڈوز کے ساتھ جب ان کو تیار کیا گیا تھا کہ وہ آٹھ نو گھنٹے کی فلائٹ لے سکتے لنڈن ہیترو تکر تو یقیناً ان کے پلیٹلیٹ کاؤنٹس جو ایکسیپٹیبل رینج میں آئے ہوں گے تو ان کو ٹریول کی اجازت ملی ہوگی نا تو میری تو اس میں صرف اتنی سی گزارش تھی اور اب آپ کا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی آگے اب کس طرح سے یہ معاملات چلیں گے دیکھیں جو آپ کو بنیادی چیز عمران بھائی سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ تحریک کو ہمیں آگے لے کے کیوں چلنا پڑا ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آج جو حکمران ہیں انہوں نے ایک عام آدمی کی زندگی اتنی مشکل کر دی ہے اپنی ایٹی ایم نواز سکیمیں چلا چلا کے کہ ہمیں یہاں پہ باہر نکلنا پڑے گا ان کی ترجمانی کرنی پڑے گی جو باٹی ہمارے اس اتحاد کو کمزور کرے گی وہ یہ یاد رکھیں کہ اس کو عوام کی عدالت کے اندر بھی جانا پڑے گا تو بات یہ آپ یاد رکھیں اور یہ چیز بھی یاد رکھیں کہ جو عوام کا رجحان کس طرف ہے جدر جدر بائی الیکشن ہوئے ہیں وہاں پہ ان کی زمانتیں ضبط ہوئی ہیں اس کے بعد ان کو ڈسکا کے اندر پھیلے لے کے بھاگنے کی ضرورت پڑی ہے ان کے ایم این ایز اپنے اتنے تنگ ہیں کہ یوسف رضا گلانی کو ووٹ دینے کے اوپر پریفر کرتے ہیں ایز اپوز ٹو اپنا حفیظ شیخ کو اور اس کی پولیسیوں کو سٹیمپ کرنے کے لیے تو یہ حقیقی حالات ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنے چاہیے وقتی طور پر یہ ضرور خوش ہو جائے میں آئی اگری بھی دیوں کہ یہ بہت برے ہیں لیکن میرے سوال کا جواب نہیں آتا آپ کی طرف سے بڑی معذرت بڑی انٹرسٹنگ پہلے سن رہی تھی سارا کچھ اور میں یہ دیکھ رہی تھی کہ آج تو کوئی جواب بھی نہیں کسی سے بن پارا چلیں میں ہی کچھ بتا دیتی ہوں آج تو دیکھ لیا ہے کہ پی ڈی ایم والوں کو بھی یقین ہو گیا کہ نواز شریف جو ہیں وہ جو اعتصاب کا بہانہ بنا کر اور وہ جو ووٹ کو عزت دینی تھی اور وہ جو سارے نارے لگا کر اور جو انقلابی بننے کی کوشش کر رہے تھے وہاں پر بھاگ کر چھپ کر بیٹھے ہوئے اپنے ایون فیلز کے اندر اور یہ بیماری کی وجہ سے نہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے اعتصاب کے در سے وہاں پر بیٹھے اسی لئے زرداری صاحب نے ان کو تھوڑی سی شرم دلانے کی کوشش کیا کہ آپ پلیز تشریف لے آئیں اور آپ بھی آکے گرمی سردی کا ہمارے ساتھ مقابلہ کریں اور جیلوں کا بھی ہمارے ساتھ مقابلہ کریں سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے نہیں لیکن ان کی بیٹی کہتی ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور انہوں نے زرداری صاحب سے بھی گارنٹی مانگ لی ہے کہ کیا آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ میرے والد کو یہاں پر کچھ نہیں ہوگا بہت اچھی بات کیا آپ نے میں اسی طرف آئی آپ اتنے جابر حکمران ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی موجودگی میں نوازشک صاحب کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو سکتا ہے پھر انٹرسٹنگ چیز کیا ہے انہوں نے گھسیتنا تھا لارکانا اور کراچی کی سڑکوں میں ایک دوسرے کو انہوں نے ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑ لیتے ہیں آج سٹوری کیا ہے آج بھیق مانگی جاری ہے انہی زرداری صاحب سے کہ جان بخشنے میرے باپ کی وہ بیمار ہیں وہ آنی سکتے ان کو یہاں پر دو دو ہارٹ اٹیک ہوتے تھے اور آپ نے بھی دیکھا کہ پلیٹ لٹس ایسے اوپر نیچے ہوتے تھے آج وہاں پر وہاں پر ویڈیو لنک سے بھی خطاب کر رہے ہیں وہاں پر وہ اداروں کے اوپر ان کو ملائن بھی کر رہے ہیں وہاں سے وہ ہر ایسی ایفٹ کر رہے ہیں جس سے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے اور تماشیہ کیا ہے تماشیہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اسٹیفوں سے بھاگ گئی تماشیہ یہ ہے کہ فضل الرحمن صاحب اور مریم بی بی لانگ مارچ سے بھاگ گئے اور میاں صاحب پاکستان آنے سے بھاگ گئے ہم نے تو یہاں تک کہا تھا اس حاکدار صاحب کو بھی کہا تھا آپ بھی بار بار یہی کہتے رہے تھے کہ جی آپ آئے ہم تو کہتے تھے چاہے آپ یوسف رزا گلانی کو ایوٹ دے لیکن آئیں تو صحیح آج بھی ہم میاں صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں تو صحیح ان کے استقبال کے لیے ہم خود جائیں گے اور ویسے تو میں نے یہ سنے کہ آج دکانوں پہ اشتہار لگ گئے کہ میاں صاحب کی آنے تک ادھار بھی بند ہو گئے تو ان کے تو آج جو ان کی شرمندگی کے جو حالات ہیں وہ آپ نے دیکھیں کہ کس طرح سے فضل الرحمان صاحب وہاں سے دوڑ گئے ہیں اور وہ خواجہ آصف کا ٹویٹ بھی آپ کو یاد ہوگا اور سب سے انٹرسٹنگ چیز جو ہے سر یہ اتنے برے آج ایکسپوز ہوئے ہیں کہ وہ جو زرداری عمران بھائی بھائی کا نعرہ لگاتے تھے آج اببا جی اببا جی اور دونوں اببا جی ہی چور ہیں انسان آئین کے ہی حساب سے چلتا ہے اگر سب کے سب ریزائن کر جائیں گے تو آئین کے تحت جب ری الیکشن ہوگا تو کیر ٹیکر گورمنٹ کس طرح بنائی جائے گی کون اپوزیشن رہ جائے گی کیا یہ سلسلہ یہ ایک بات نہیں ہے کیا ہمیں جو اترازات ہیں وہ اس طرح سے جب آپ کو زرداری صاحب کا یہ مطالبہ کیسا لگتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواشر صاحب واپس آئیں اور جنگ کا حصہ بنیں زرداری صاحب کا یہ مطالبہ جائز لگتا ہے آپ کو اب یہ بڑوں کی باتیں ہیں اب یہ بڑوں کی باتیں ہیں اندر کس تناظر میں ہوئی ہیں اس کا مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جب اٹھارویں ترمیم کی تھی ساری جماعتوں کے ساتھ مل کے تو اس سے صوبوں کو یہ اختیار حاصل ہوا تھا کہ صوبے اپنے طور پر بھی مختلف ممالک بڑوں کی باتیں تو ہیں لیکن میرے لئے تو شیلر رسیبر آپ نے کسی بھی پارٹی کی قیادر سے زیادہ مار کھائی ہے ان سے زیادہ آپ نے جیلیں کاٹی ہیں آپ نے بہت پریشانی دیکھیے سیاست میں میں اس لئے آپ سے جانا چاہتا ہوں بطور ایک پلٹیکل ورکر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میاں نواشفزہ کو واپس آ کے سامنا کرنا چاہیے میں اس بات کو کمپلیٹ کرلوں تو اس کے بعد آپ کا جواب دوں گی تو ہم نے بہت سارے ورلڈ بینک سے اور ایشین بینک سے اور چائنہ سے اس پروینشل گورنمنٹ ہم نے معاہدے کیے ہیں جس میں نیبرو دیو آٹھ سو تین ارب کے تین سال پہلے کیے تھے جب ان کا ریزلٹ دیکھا تو آپ کو یاد ہوگا حکومت دوڑی دوڑی آئی کہ یہ گیارہ سو بلین ہم دے رہے ہیں تو جو پھر ثابت ہو گیا کہ غلط ہے تو یہ پھر کس نہج پہ جائے گئے ہیں یہ پھر آئندہ پروینشل گورنمنٹ کا کیسے اعتماد کرے گی دوسرے ممالک ان سے یہ ساری باتیں سی سی کی نظر میں ہیں اور اس وجہ سے وہاں سے مخالفت ہوئی اب جو آپ جب سے بات پوچھ رہے ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ لیڈرشپ جو ہے زرداری صاحب بھی یہیں پہ ہے اور ساری لیڈرشپ یہیں ہیں اور اس تناظر میں یہ بات کی گئی ہوگی تو یہ بڑوں کی باتیں ہیں اور یہ جس پلیٹ فارم پہ اندر ہوئی ہیں وہاں آپ اس کو غلط سمجھتی ہیں یا ٹھیک سمجھتی ہیں کہ میاں صاحب کو واپت بلوایا جائے وہ آئیں اور آکے مقابلہ کریں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایس سچ وہاں پہ میاں صاحب کا جو علاج ہونا تھا وہ ہمیں لگتا ہے کہ کافی بہتر کنڈیشن میں ہیں